ڈیئر ویورز اسلام علیکم ویورز ابھی میں کھڑا ہوا ہوں ملتان قلعہ اور اس کے قاسم گیٹ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں جو کہ ایک بہت ہی تاریخی قلعہ ہے اور یہ وہی گیٹ ہے یہاں پر عظیم مسلم جرنیل محمد بن قاسم نے 712 اسفی میں جب بریس غیر پر حملہ کیا تھا اور سندھ اور ملتان کو فتح کیا تھا تو اس وقت جب انہوں نے ملتان پر حملہ کیا تھا تو اسی گیٹ پر سب سے زیادہ لڑائی ہوئی تھی سات دن تک جاری جائنے والی شدید اور طویل جنگ کے بعد یہ شہر فتح ہوا تھا مسلمان فوج کے کئی نامور افسروں نے جنگ میں اپنی جانے قربان کی لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہندو فوج کو شکوست ہوئی ڈیئر ویورز اس وقت اس قلعہ پر ہندووں کا قبضہ تھا اور ہندووں کی حکومت تھی ملتان پر ملتان اس وقت سندھ کے زیرے سایا تھا اور سندھ پر اس وقت ہندو راجہ راجہ داہر کی حکومت تھی جو کہ خود سکھر میں ہیڈکوارٹر میں بیٹھا ہوا تھا اور پہلے اس کو شکست ہوئی اور اس کے بعد پھر یہاں پر جو اس کی فوج تھی یا اس کے جو بھی کماندار تھے ان کے ساتھ محمد بن قاسم کی لڑائی ہوئی جس کے نتیجے میں محمد بن قاسم کو فتح حاصل ہوئی یہاں پر ماضی میں شہروں یا علاقوں کو دشمن کے حملوں سے بچانے کے لیے دفاعی نکتہ نظر سے قلعے بنائے جاتے تھے اسی طرح قلعہ کونہ کاسم باغ یا ملتان قلعہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی شہر ملتان کی ایک بہت ہی پرانی اور قدیمی علامت ہے یہ قلعہ ملتان برسیر کا گیٹوے تھا جس سے کوئی حملہ آور آگے نہیں بڑھ سکتا تھا اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ محمجو اور جنگجو اپنی بڑی فوجیں لے کر آئے لیکن فتح کے بعد سب نے محلات درباروں بیرکوں اور دیگر املاک کو شدید نقصان بن جایا کہا جاتا ہے کہ جب سکندر اعظم ملتان آیا تو یہ قلعہ مٹی کا بنا ہوا تھا یعنی ایک پچی مٹی سے بنایا گیا تھا لیکن اس کی فوج اسے آسانی سے فتح نہ کر سکی اس کی کوئی واضح تاریخ نہیں ہے کہ یہ قلعہ کب اور کس نے بنایا تھا ایک اندازے کے مطابق ملتان کا قلعہ پچی سو قبل مسیح کا بنا ہوا ہے ملتان قلعہ کا پرانا نام قلعہ کونہ تھا جو کہ آج کل ملتان قلعہ کے نام سے مشہور ہے قلعہ کونہ میں آپ کو حضرت بہاودین ذکریہ اور حضرت شاہ رکن عالم حضرت غوث پاک نورانی کے مزارات شیر شاہ سوری کے دور کی بنی ہوئیں دو مسجدیں جو کہ ایک بہاودین ذکریہ رحمت اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ ہے اور دوسری مسجد حضرت شاہ رکن عالم کے مزار کے ہاتھا میں واقع ہیں یہ دونوں مسجدیں بھی قدیم فن تعمیر کا شاکار ہیں دونوں مسجدوں کے ساتھ ساتھ جو یہ تینوں مزار ہیں جن میں سے خاص کر حضرت بہاودین ذکریہ کا مزار اور حضرت شاہ رکن عالم کا مزار یہ دو بہت قدیمی مزار ہیں اس قلعہ کے اندر جو کہ آج بھی ملتان شہر کی تاریخی شان و شاکت کی تصویر کشی کرتے ہیں جب ملتان پندرہ سو اقتالی میں شیر شاہ سوری کے زیر اقتدار آیا تو اس نے قلعے میں دو مساجد بنوائی جن کا میں نے آپ سے تھوڑی در پہلے ذکری کیا ہے جن میں سے ایک حضرت بہاودین ذکریہ کے مزار کے اندر اور دوسری حضرت شاہ رکن عالم کے مزار کے اندر بنوائی تھی قلعے کی برونی دیواروں کے اندر ایک چھوٹا سا قلعہ نماغ قلعہ بھی بنایا گیا تھا جس میں تیس افاظتی منار ایک مسجد ایک مندر اور قوانیوں کے لیے ایک محال بھی مجود ہے اس قلعے کے اندر ڈیئر ویورز ملتان قلعہ کے داخلی دروازے کے بائن جانب حضرت شاہ رکن عالم کا تین منزلہ اکٹونل یعنی آٹھ کونوں والا مزار مجود ہے صوفی بزرگ شیخ رکن الدین ابو الفتح کا یہ مقبرہ قابل دید ہے ڈیئر ویورز اس مزار پر تقریباً ہر سال ایک لاہ کے قریب ظاہرین برسی کے موقع پر یا ارس کے موقع پر یہاں پر تشریف لاتے ہیں شاہ رکن عالم کا مقبرہ دگلت فن تعمیر کی ایک زندہ مصال ہے مورخین کا خیال ہے اس کی تعمیر تیرہ سو بیس اور تیرہ سو چوبیس اسوی کے درمیان ہوئی تھی شاہ رکن عالم قبارزم سے تشریف لائے تھے اور ملتان میں انہوں نے یہاں بیٹھ کر تبلیغ شروع کی وہ بادشاہ کے سامنے لوگوں کی درخواستیں وغیرہ لے کر آیا کرتے تھے اور ان کے مسائل وغیرہ حل کروایا کرتے تھے جب آپ حضرت شاہ رکن عالم کی قبر پر جائیں یا آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس مظہر کا خوبصورت کام اور اس کی جو خوبصورتی ہے جو دل کشی ہے وہ آپ کو بہت پیاری لگے گی آپ حیران رہ جائیں گے اسے دیکھ کر ڈیئر ویورز جب آپ اس کے اندرونی عصے کی طرف جائیں گے تو اس کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا ہے اور اس کے گرانڈ فلور یعنی اس کے جو نیچے جگہ ہے اس پر شہدائی کربلا کی بہتر قبریں ساف ستری ایک کتار میں بنائی گئی ہیں نیلے اور سفید فن تمیر کے ساتھ یہ شاندار مقبرہ زارین کے لیے دلکش نظارہ پیش کرتا ہے ڈیئر ویورز شیخ رکن الدین ابو الفتح جسے عام طور پر شاہ رکن عالم یعنی دنیا کا ستون دنیا کا منار کے لقب سے جانا جاتا ہے ملتان سے تلک رکھنے والے تیرمی اور چودمی صدی کے پنجابی سوفی بزرگ تھے جو سلسلہ ہے سہر وردیہ سوفی سلسلہ سے تلک رکھتے تھے ڈیئر ویورز شاہ رکن عالم پیر صدر الدین عرف کے سابزادے تھے وہ 26 نومبر بارہ سو اکاون کو ملتان میں پیدا ہوئے اور تین جنوری تیرہ سو پینتیس کو وفات پائی آپ شیخ بہاود انزگریہ کے گوتے اور جانشین تھے انہیں ان کی اپنی وسیعت کے مطابق اپنے دادا کے مزار میں دفن کیا گیا تھا لیکن بعد میں ان کے تابوت مجودہ مقبرے میں منتقل کر دیا گیا شاہ رکن عالم نے اپنی روحانی جانشنی صفی شیخ سلطان اتطاریکین شیخ حمید الدین شاہ حکیم القریشی اسد الحاشمی سہروردی کو اتا کی وہ رحیم جارخان کے موزہ مبارک میں مدفون ہیں ڈیئر ویورز آپ آج بھی قابل احترام ہیں اور ان کا مقبرہ پورے جنوبی ایشیا میں بہت زیادہ مشہور ہے یہاں پر تقریباً سلانہ عرص کے موقع پر ایک لاکھ سے زیادہ ظاہرین ان کے اس مقبرے کی زیارت کے لئے تشریف لاتے ہیں شاہ ممود کریشی مجودہ سجادہ نشین اور مزار شاہ رکن عالم کے متولی ہیں ڈیئر ویورز یہ مقبرہ یونیسکو کے عالمی سکافتی ورسے کی فرست میں شامل ہے جیئر ویورز جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ شاہ رکن عالم کو رحمت اللہ علیہ کو ان کی وسیعت کے مطابق ان کی مرضی کے مطابق اپنے دادا کے مزار یعنی بہاودین ذکریہ کے مزار میں دفن کیا گیا تھا تاہم کچھ دیر بعد کچھ عرصہ کے بعد ان کا تابوت مجودہ مزار جو کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میں منتقل کر دیا گیا تھا یہ ایک مشہور عقیدے کے مطابق گیا سو دین تغلق نے تیرہ سو چالیس سے لے کر تیرہ سو پچاس پودی پالپور کے گورنر تھے یہ ان دنوں میں انہوں نے تعمیر کروایا تھا لیکن بعد میں فیروز شاہ تغلق نے شاہ رکن عالم کی اولاد کو یہ تو فتحان دیا تھا بعد کی تدبین رکن عالم کے مقبرہ کو نہ صرف سیاہوں اور تاریخ نگاروں نے سراحہ بلکہ بریسگیر کی تعمیراتی تاریخ میں دکھنے والوں فنے تاریخدانوں اور سارے قدیمہ کے ماہرین نے بھی اس کی بہت زیادہ تاریخ کی دیر ویورز مقبرہ اکٹینگن پلان یعنی آٹھ ستونوں والا ٹینگن پلان پر بنایا گیا تھا مقبرے کا جو ٹوٹل قطر ہے یا جو دربار ہے اس کا جو ٹوٹل قطر ہے وہ نوے فٹ ہے جس کی دیواریں تقریباً چوالیس فٹ بلند ہیں اور اس کی ہر دیوار کی موٹائی تقریباً تیرہ شارعہ تین فٹ موٹی ہے اور یہ بھٹے والی پکی ہوئی انٹوں سے تعمیر کیا گیا تھا اور اسے لکڑی کے فریمنگ سے سہارا دیا گیا تھا اور اسے ٹائلوں والی انٹوں اور لکڑی کے شاتیروں سے سجایا گیا تھا پوری بلڈنگ کو جو مزار کی پوری ایک بلڈنگ ہے اس کو تین حصوں میں یا تین منزلوں میں تقسیم کیا گیا ہے دوسری منزل کے اوپر ایک چھوٹا پھر آٹھ کونوں والا جگہ ہے جس کے چاروں طرف ایک تنگ گزر گیا ہے جس کے اوپر ایک نصف قرآدار گمبد ہے یعنی جس کے اوپر ایک گمبد بنا ہوا ہے چونکہ یہ مقبر ایک انچے مسنوئی ٹیلے پر کھڑا ہے یہ تقریباً پنتالیس کلومیٹر سے نظر آتا ہے اس کے زیادہ ترنمونے چمکدار ٹائلوں کو ترتیب دے کر جیومیٹرک بنائے گئے ہیں اور ان کے ڈیزائنرز کی تخلیقی ذہانت کا زندہ صدود ہیں امارت کو کچھ بھولوں کے ساتھ ساتھ خطاتی کے نمونوں سے بھی سجایا گیا ہے انیس سو ستر کی دہائی میں پنجاب حکومت کے میک مایقاف نے مزار کی مکمل مرمت اور تزائنوں عرائش کی پورا چمکتا ہوا اندرونی عیسی ملتان کے کاشیگر گروں کی نئی ٹیلوں اور انٹوں کے کام کا نتیجہ ہے یہ مقامی کاریگروں کی قابلیت اور مہارت کو واضح طور پر زہر کرتا ہے رکنِ عالم کا مزار ملتان کی شان ہے نیئر ویورز ابھی میں کھڑا ہوں دم دمہ ہارٹ گیلری کی چت پر اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ساکب رحمان جو کہ پہلے پاکستانی اور دنیا کے سیکلسٹ تھے جنہوں نے نوے دن کے اندر کی ٹو چوٹی پر اس سیکل پر سفر کر کے ایک عالمی ریکارڈ قیم کیا اور پھر بعد میں وہ سیکل انہوں نے پاک آرمی کو ڈونیشن کر دی تھی وہ جو یہاں یہاں پڑی ہوئی ہے ڈیئر ویورز مزار مزارات کے علاوہ جو آپ کو مزید جو ادھر پکنک والی یا ایک یادگاریں آپ کو نظر آئیں گی ایک قدیمی توپ آپ کو نظر آئے گی اس کے لئے کے اندر اور دوسرا آرٹ گیلری جو ہے دم دم آرٹ گیلری وہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور تیسری جگہ جو ایک قدیمی ہے یا ایک پرانی جو جگہ ہے وہ ہے برود خنہ جس کا نام تبدیل کر کے آج کل نگار خنہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور اہم جگہ ادھر جو دیکھنے کے لئے ہے وہ ہے دو انگریزوں کی جو یادگار بنی ہوئی ہے وہ قاسم باغ یا قاسم پارک اندر جو بنی ہوئی ہے وہ بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور جو اس کے علاوہ ایک اہم اور بہت مشہور جگہ ہے اس قلعے کے اندر اور باقی گیموں کے لئے استعمال ہوتا ہے لیئر ویورز تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور کمنٹس ضرور کیجئے گا مجھے دیجئے گا اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ